کہنے جا رہا ہوں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور دیندار لوگوں جو مسجدوں میں صفیہ اول میں پڑے ہوکے نماز پڑھتے ہو آپ سے کہہ رہا ہوں جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین کا بنیادی پلر ہے ایسے ہی محمد رسول اللہ آخری نبی ہے خاتم النبی جی نے یہ بھی دین کا بنیادی پلر ہے اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر توانا آخری پیغمبر نہیں مانا وہ اسلام سے خارج ہے یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اور جن بچاروں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم کو اس سے کیا لے نہ دینا نہ ان کے پاس آنے کا ٹیم نہ تابون کرنے کے لئے پیسہ نہ حسنہ افضائی کرنے کے لئے دو محبت کے بول روز قیامت پیغمبر تم سے سوال کریں گے اور تم کو پیغمبر کو جواب دینا ہوگا آج پیغمبر علیہ السلام کی رسالت پر ختم نبولت پر ڈاکے پر ہوئے ہیں ہمارے چہروں پر شکن نہیں آ رہی سر میں جو نہیں رہی ہے اس کام کے لئے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اس کام کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کام کرنے والے کوئن فالس ہوتے ہیں اس کام کی اہمیت سمجھئے مولانا ولی رحمانی جو مسلم پر حسن اللہ کی جنرل سیکریٹی ہیں ان کے دادا موانا محمد علی منگیری ہے یہ خاندان اصل مظفر نگر کا خاندان ہے اور جو کانپور میں رہ رہا تھا موانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے دو اجل خلفاء تھے موانا محمد علی منگیری اور موانا ظہور اسلام فتح بوری جو ہماری تین نسلیں اوپر نانا ہوتے ہیں یہ موانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے دور و خلفاء یہی ندوے کے اصل فاؤنڈر اور بانی ہے اور ندوے کے قیام کی بنیادی میٹنگ کانپور کے اندر ہوئی تھی اس لئے موانا محمد علی منگیری کچھ جنوک ندوے کے ناظرم بھی تھے یہ موانا محمد علی منگیری جو کانپور میں رہ رہے تھے اور یوپی کے اندر بڑا کام تھا بڑی خدمات تھی ان کو ان کے پیر و مرشد ان کے استاد موانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے بیہار بھی جا کیوں بھی جا بیہار میں کٹیار اور منگیر کا علاقہ قادیانیت کی زد میں تھا میں ان ذہاتوں میں گیا ہوں بیہار میں یہاں پورا پورا گاؤ قادیانی ہے حالات میں آتا ہے ان کے استاد محترم نے کہا محمد علی تم بیہار چلے جاؤ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت ایک آت دو دن گزرے پھر استاد نے پوچھا کیا سوچا حضرت سوچنا کیا بس آپ بتلائیں کہاں جانا ہے اور پورے خاندان کے ساتھ جانا ہے جب آپ غور کیجئے گا بسا بسایا خاندان کانپور شہر میں ان کی پراپرٹیاں ہیں اس خاندان کی ان کو کرایاں ملتا ہے حضرت نے کہا تم فلا مقام پچھلے جاؤ پورے خاندان کے ساتھ وہاں منتقل ہو گئے اور وہاں جا کر اپنے پیر و مرشد کے نام پہ دارہ قائم کیا جامعہ رحمانی فرل الرحمان گنگ موعد آبادی کی یاد کا ربط ہو گئے اور فتح پور شہر میں موعد آور اسلام صاحب نے مدرسہ اسلامیہ قائم کیا اپنے استاد کی حکم پر ہے اور دونوں اداروں میں بنیادی طور پر دینی اثری تعلیم اس وقت سے جاری ہے جس کا حسین سنگم ندوہ ہے فتح پور بدرسہ اسلامیہ اور جامعہ رحمانی مونگیر دونوں کا طرز تعلیم ہوئی ہے اس پر تفسیری گفتگو مشکل نہیں کرنی معنی محمد علی مونگیری تحجد کے وقت اٹھے اور دو چار وقت نماز پڑھ کر تحجد کی بیٹھ کر کچھ لکھ رہے تھے شاگر دینے کہا حضرت کچھ اور نمازیں پڑھ لیجئے فرمایا ٹھیک ہے لکھ رہے ہیں وہ بچارہ شاگر نماز کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے نفل نماز کو بمقابلے اس لکھنے کے اس نے کہا حضرت آپ کیا لکھ رہے ہیں تحجد کے وقت فرمایا دیکھو میں نے چار رکعتیں پڑھ لی ہیں تحجد میں نے پڑھ لی ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہا آپ کی نبوت پر کتے بھو گئے ہیں میں اس کا دفاع کر رہا اور آنکھوں میں آسو آئے وہ فرمایا بیٹے اگر ہماتے ہمارے جیتے جیت ہماری نگاہوں کے سامنے اللہ کی نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر کتے بھو گئے ان کو لوگ پیروں سے روننا چاہے اور ہم خاموچ رہیں کیا مو دکھائیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علامہ انور شاہ کشمیری بیمار ہیں مو سے خون آ رہا ہے ڈاکٹر نے بولنے کو منع کیا ہے لیکن اسی ختم نبوت کے موضوع پر گھٹ پر کھڑے ہو کر علامہ نے تقریر کی ہے اس کے بعد طبیعت خراب ہوئی انتقال ہوا ہے وہ شہادت نصیب ہوئی ان کو افسوس یہ ہے اس موضوع کا صحیح تعریف سامنے نہیں آ پا آپ محبت میں جذبات منعے ضرور لگارے لیکن ذہنی طور پر مطمئن ہو کر آپ اٹھیں یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے اطلاع بہت اپتہ علماء اکرام کا جو کئی ذنوں سے یہاں پر آ کر بیٹا ہوا ہے اگر یہ مطمئن ہو جائیں اور یہ سمجھ جائیں میں بڑے اخترام کے ساتھ کہتا ہوں کسی بھی موضوع پر جواب پڑھیں تو اس کے تین مراحل ہوتے ہیں پہلا تعریفی مطالع کیا ہے کس کتاب میں کیا ملے گا اس موضوع پر کتابیں کیا ہیں پہلا مسئلہ ہوتا ہے دوسرا تحقیقی جو تک پہنچنا اور تیسرا تقابلی وہ مردود کیا کہتا ہے ہم کو اس کا جواب کیسے دینا تعریفی تحقیقی تقابلی مجھے آپ کے سامنے رات بھر تو بات کرنی نہیں کچھ ہی وقت کیلئے بیٹھا ہوں تقابل کس کو کہتے ہیں باطل کی دلیل کا کاٹ کس کو کہتے ہیں اللہ ہم کو توفیق دے اس موضوع پر پڑھنے کی ہوا کیا ہوا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کے وسال کے بعد بھی کچھ لوگوں نے دعویہ نبوت کیا جیسا کہ میں نے بیٹھتے ہی کہا تھا رونا ہے ورزا قادیانی کہ نہیں ہے بہت سے پیدا ہو چکے اور بہت سے پیدا ہوں گے کیوں کرتے ہیں لوگ یہ کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بعض لوگوں دعویہ نبوت کیا وہ بیچارے یہ سمجھے تھے کہ نبوت کا مطلب بادشاہت جاگیر ملے گی پراپرٹیاں ملیں گی اس لئے کہ ہوتا وہی ہے ابھی جمعہ کی رات علیہ السباح ایک اللہ کا نیک بندہ دنیا سے گیا مولانا اصدال الحق قاسمی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ دو ٹرم ایم پی رہنے والے کے مکان کے آپ آلات دیکھیں کیا ہے اگر خدمت مقصد ہے تو چیل کے گھوزلے میں گوش نہیں بچے گا اگر امت کا درد ہے تو پراپرٹیاں نہیں بنیں گی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پراپرٹیاں نہیں بنا رہے تھے نہ اپنی بچیوں کو کچھ دیا نہ اپنے درمادوں کو کچھ دیا نہ اپنے لئے کچھ رکھا دنیا سے شان کے ساتھ گئے گھر میں چراب میں دیل نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں منینوں مہینے چولے سے دعوی نہیں اٹھتا تھا زندگی میں کبھی دو وقت آپ نے پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی استعمال نہیں کی لیکن دنیا سمجھیں کہ یہ تو بادشاہت ہے دعویٰ کر دو ایک مردود دعویٰ نبوت کیا اور آپ کے پاس خط لکھا کہ آپ بھی نبی میں بھی نبی لاؤنے سے فائدہ کیا آدھا آدھا بات لیتے جس کا آپ نے جواب دیا کہ میں کوئی پراپرٹی باتنے نہیں بیٹھا ہوں تو اگر خجور کی ایک شاکھ مانگے گا اب باز روایتوں بتا ہے خجور کی گھٹلی کے اندر کی پتلی رسی ہوتی وہ مانگے گا تو میں نہیں دینے والا اللہ کی طاعت قبول کر ورنہ انجام مغتنے کو تیار رہے اور اس کی گھردن ماری گئی مسلمہ قذاب کی آپ کے انتقال اور وسائع کے بعد ایک عورت کھڑی ہو گئی سجاہ گامی اس نے کہا اب مردوں کے نبی ہونے کا سلسلہ ختم اب عورت نبی ہوا کرے گی پہلی میں لمبی داستان ہے اس کی اللہ توفیق دے کتابیں بھی موجود ہیں نٹ پر بہت بڑا مواد موجود ہیں اللہ کے نئے بندوں کی تقریریں پڑی ہوئی ہیں خود میری کئی تقینہ کے اندر پڑی ہوئی ختم نبوت کے موجود پر بڑا کام ہو رہا ہے لیکن انار کم بیمار زیادہ اور ہم آگے بڑا کر کے دوہ لینے کو تیار میں کوئی موہ میں ڈائی دے تو موہ بنا کر پی لیں گی جیسے آج یہاں آگے ہاتھ بڑا کر دوہ لینا میڈیکل بعلوم کرتی جا کر دوہ لینا اس کی فرصت کسی کو نہیں ہے اس لیے کہ امت نے اس کام کو پہم سمجھائی نہیں دنیا کے سارے کام کام ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہمیہ ہو رہا ہے اس کا دفاع ہماری ذمہ داری نہیں ہے چلا سلسلہ انگریز دور حکومت میں اس ملک میں ایک شخص کو کھڑا کیا گیا جس کا خاندان انگریز کا وفادار تھا 1857 میں بجائے جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کے وہ غداری کر کے مقبلی کر رہے تھے اور پھر اس نے آہستہ آہستہ پر پرزے کھولنے شروع کیے طریقہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھئے باطل کسی آدمی کو متعارف کراتا ہے اسے کمپنیاں اپنا پورڈک متعارف کراتی ہیں کچھ لوگ سیاسی مقصد سے کچھ لوگوں کھڑا کر دیتے ہیں اور ان کے تعلی بجانے والے سو پاس سو لوگ جمع ہو جاتے ہیں اسٹے کے خرچہ ہم سے لے جائے ہوں میں کے خرچہ ہم سے شور کرو اپنی قوم میں قدر پیدا کر دو ہوتا ہے انگریز دور حکومت ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ انگریز دور حکومت میں وہ کیا رہا تھا اس ملک ہندوستان میں بہت سے قومیں باہر سے آئی رہ گئی مسترمان بھی آیا باہر سے کالیش میں پڑھنے والا ایک طبقہ کے سوال کرتا ہے مجھ سے بھی سوال کیا گیا جب ہم لوگ آزادی کے موضوع پر پروگرام کرتے ہیں اور جمعہ علماء کی خدمات تذکرہ کرتے ہیں تو باگ لوگ کہتے ہیں مولانا دنیا کی ساری قوم باہر سے آگئے ایک انگریز غریب ہے تو اس پر ہنگامہ کیوں یہ علماء نے مجھ سے چھوڑ کر شیخ الہنگ مسند چھوڑ کر شیخ الاسلام مسند چھوڑ کر اس کام میں کیوں لگے اس کا بھی آپ کو جواب دینا ہونا اور جواب دینے کا مزاج بڑھائیے ورنہ انداللہ جواب دی کی طیاب ہے فارمیلتیاں پوری کرنا بند کیجئے خارجی اوقات مطالعہ کرنا چرو کیجئے یہ سوال مجھ سے بھی کیا گیا میں نے ان کو جواب دیا وہ آپ کے سامنے مطل کر رہا ہے دنیا کی ساری قومیں ہندوستان میں آئیں اس کو اپنا وطن بنا کر یہاں رہ گئی کوئی قوم رہ گئے یہاں اور ترامہ گائے کنی اور کے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں علاوہ انگریز کے اس ملک میں مسلمان آئے کم آئے بعد میں اسلام پھیلا ہم نے اس کو اپنا وطن مانا بھی نہیں مانا مانا یہاں کی جمین سے محبت کی کی نہیں کی کی پڑھئے اللہ ماہ اقبال کو اے آبی رودِ گنگا ہویا تجھ کو وہ دن اتراتے ہوئے کنارے کے اپکارواہ ہمارا ہماریہ کا مخاطب کرے کہہ رہے ہیں پرکت وہ سب سے اوچھا ہمساہ ہے آئی اسما کا وہ سن طریق ہمارا وہ پاسباہ ہمارا اے سرزمین ہیں تیری عظمتِ قطبرِ ہم کہیں اقبال کہہ رہے ہیں سائے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم پاسباہ ہے اس کے وہ پاسباہ ہمارا اس ساری کیزیں ریکارڈ کے اندر موجود ہیں انگریز کیا کر رہا تھا انگریز اس ملک میں آیا کاروباری بن کر آیا اور اس نے یہاں کے لوگوں کو آپس میں لڑا کر حکومت پر قبضہ کرنے کی پلاننگ کی پہلی غداری تو یہ تھی اور جب حکومت پر قابض ہو گیا تو اس کا اگلا پرورامتہ پورے ملک کے تمام مختلف مذاہب کو مٹا کر اس کو عیسائی اسٹیٹ بنانا یہ ان کی مہین تھی جس کے لیے انہوں نے سیکڑوں پادری چھوڑ لکھے پورے ہندوستان کے اندر اور بعض پادریوں سے مناظرے بھی ہوئے پادری فنڈر سے مولا رحمت اللہ کرانوی کا مناظرہ ہوا بہت مشہور مناظرہ ہے مناظرہ اکبر آباد کے نام سے اس وقت آگرہ کا نام اکبر آباد تھا یہ آپ کا آگرہ جو ہے چونکہ اکبر کے زمانے میں رہدہ نہیں تھا تو کچھ دنوں تک آگرہ کا نام اکبر آباد تھا تاریخ میں وہ مناظرہ مناظرہ اکبر آباد کے نام سے لکھا ہوا انگریز ہی چاہتا تھا کہ اس ملک کے تمام مذاہب مڑ جاؤں نہ اسلام بچے نہ ہندو مذہب بچے نہ کوئی اور مذہب بچے ہماری تہذیب ہمارا مذہب ہمارا سسٹم غالی با جائے ہمارے علماء اس سے مناظرے کر رہے تھے بحثے کر رہے تھے بہت تفصیل ہے ان مناظروں کی بحثوں کی اس میں بنی جاتا ہوتا کیا تھا اب انگریز پادری کہیں کھڑے ہو کہ تقریح کر رہا ہے مرزا بلا عمرت قادیانی سامنے آ گیا دونوں میں لوگ جھوک ہوئی انگریز پادری جانبوج کے ہار گیا نجمے کو لگا بڑا قابل آدمی بھر یہ آہستہ آہستہ لوگوں میں فیمس ہوا اور جس دن کے لیے اس کو تیار کیا جا رہا تھا وہ دن آ گیا یہ کب کا واقعہ ہے وزراء آپ سن لیے یہ پیدا ہوا ہے اٹھارہ سو انتالیس میں اور مرہ ہے انیس سو آٹھ میں اگر اس کی تاریخ کے پیدائی تاریخ انتقال بھی آپ یاد رکھیں تو اس کے بہت سے دعوے خطبکو جھوٹے ہو جائیں انتالیس ایک سٹھ سال ہوا ادھر آٹھ ایک سٹھ اور آٹھ انتر وہ مردود اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو میری موت کا وقت بتلا دیا ہے میری عمر اسی سال ہوگی ہوئی کتنی لکھ تو گیا بات میں احساس ہوا کہیں رنگ نمبر تو نہیں لگ گیا پھر لکھتا ہے تھوڑا آگے پیچھے وہ تھوڑا کتنا پاس سال آگے یا پاس سال پیچھے چل تجھ کو پاس سال بھی دیا تو کتنا بچا پچھتر اب جھوڑ لو اس کی موت اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے اس کو تیار کیا گیا تقدیباً اٹھارہ سو نبے سے لے کر انیس سو کے شروع تک اس نے کیا تماشے بازیہ کی وہ سنیے وہ کہتا ہے مجھے الہم ہو رہا ہے مجھ کو سوتے میں یہ کہا گیا ہے یعنی اللہ کے طرف سے مجھے میرے اوپر حلقہ ہو رہا ہے لیکن دائر دعوی نبوت نہیں کر رہا گول 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 گمارا ہے پھر اس نے یہ کہا کہ سیجنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیی نے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مطلب مستقل نبی نہیں آئے گا تشریر نبی نہیں آئے گا اس کو بولتے ہیں انڈر والا زلی بروزی کسی کے انڈر میں ہو کر آنے والا وہ آ سکتا ہے اور پھر اس نے نبوت جس کا دروازہ بن ہو گیا قیامت تک کے لئے اب کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے گا اس دروازے کو کھولنے کے لئے ہزاروں صفحات سیاہ کیے علماء کرام توجہ دے اس مسئلے پر اس نے کیا کہا اس نے کہا یا اس کے نام پر لکھوایا انگریزوں نے پوری ٹیم بٹی گئی تھی کام کرنے والی وہ تو اس کا چہرہ تھا اس کے نام پر وہ تماشی ہو رہے تھے وہی صورتحال یہاں ہے شکریت نے حنیف کیا ان کے فرشتوں کو خبر نہیں کہ ہمارے نام پر کہہ کیا بھی کرائے چل لائے پیسہ مل لائے عائش کر گئے زندہ بات سب ٹھیک ہے یہ لکھا گیا کیا لکھا گیا نبوت اللہ کی نعمت ہے بلکل صحیح ہے کس کو انتظر نبوت اللہ کی نعمت قرآن میں خود کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِينَ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر رسول بے جب رسولوں کی آمد نبیوں کی آمد یہ اللہ کا باعحسان ہے امت پر نبوت ایک نعمت ہے ٹھیک ہے یہ نعمت جاری رہنا چاہیے بند نہیں ہونا چاہیے یہ ہے نحلے پہ دہلا صغرہ کا کبرا نبوت بند نہیں ہونا چاہیے آپ نعمت کیوں چھین میں ہو امت کو کیوں محلوم کر رہے ہو اس نے ختم نبوت کو سلب نعمت کہا انقطاع نعمت کہا علماء کرام سنے بار سے ختم نبوت سلب نعمت نہیں ہے ختم نبوت تکمیر نعمت ہے اب عوام سوچے گی اس کوڈ ورڈ کا مطلب میں سمجھاتا ہوں آپ کو آپ کے یہاں مدرسہ مزید کوئی دینی مقصد کی عمارت بنتی ہے ہاں بنتی ہے آپ نے اس کا فاؤنڈیشن کرایا اللہ کے نیک بندو سے دعا کرا دی چندہ لائے بناتے رہے بناتے رہے بناتے رہے ایک وقت آیا آپ مزید مکمل ہو گئی پھر آپ تمام چندہ دینے والوں کو بلائیں گے بھائی ماشاءاللہ آپ کا تعاون آپ کے سامنے ہے پھر کسی گزرک کو بلا کر آپ جلسہ کریں گے اور پھر نماز کا وہاں آغاز کریں گے مسجد بننا نعمت ہے ہاں نعمت ہے کارے سواب ہے کارے سواب ہے تو بن کیوں کر دیا تو کیا آسمان تک بنتی رہے گی مکمل نہیں ہوگی چلیے اس مثال سے کم سمجھ میں آیا اگلی مثال لیجئے آپ کے بچے نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا قرآن پاک کا حفظ کرنا نعمت ہے نعمت ہے کتنے پارے ہوئے داس بارہ پندرہ اٹھارہ بیس اٹھائیس انتیس تیس اب کیوں رکھ دیا آپ نے کہیے دو ایتیس بتیس تیتریس چوتیس چلیے دو کیا کہیں گے آپ بھئی قرآن مکمل ہو گیا قرآن بھی نعمت ہے مسجد کی تعمیر بھی نعمت ہے ادارے کی تعمیر بھی نعمت ہے لیکن جس کام کا آغاز ہوگا اس کا انجام نہیں ہوگا آغاز ہوا ہے آدم علیہ السلام سے تکمیل ہوئی سے کتنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن یہ مردود ماننے کو تک آپ نے کتابوں کے اندر یہ مسئلہ اجرائے نبوت اور ختم نبوت کے عموان پر موجود ہے اس نے اتنا تماشا کیا اتنا ہنگاما کیا کہ بنگیر کو کھول دیا مان نمان میں تیرا میں مان میں نبی اچھا جب اس سے پوچھا گیا تو خاتم النبی جی نے نہیں 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 تو مستقل نبی نہیں 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 میں وہ نہیں ہوں ہوں وہی لیکن وہ نہیں ہوں اچھا چلیے کچھ دنوں یہ رہا اٹھارہ سو انمیس سے لے کر انیس سو آج تک پھر اس کی موت آئی آپ نے ہمارے شعرہ کرام کے کلام میں سنانا اس کی موت بطل خلا میں آئی ہے ایک موقع پر میں نے کہا تشکہ دیانیوں سے کہ مرزا گناہ مد کار